نشی طوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ جب کہ ہر طرف پروفیشنلزم ہے آپ نے کبھی سوچا کہ جتنے ہمارے صحافی ہیں جتنے ہمارے جنرلزم سے الیکٹرونک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے لوگ بابستے ہیں ان میں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پراپر پروفیشنلزم ہے یا ڈگری ہے کیا یہ سارے ٹرینڈ لوگ ہیں یا کیا یہ سارے کام سکھے ہوئے ہیں یا کیا یہ لوگ سارے سفارشی ہیں ہم روز میڈیا پہ دیکھتے ہیں اخباروں میں دیکھتے ہیں کتنے پروفیشنل لوگ ہیں پروفیشنل میں ان کی تعلیم کتنی ہے کیا ان میں ڈگری ہورڈر اور ڈپلومہ ہورڈر ہیں یا سارے کے سارے آتائی ہیں کہ میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر بغیر ڈگری کے اپنی پرپریس نہیں کر سکتا کوئی بھی آپریشن تھیٹر میں اوٹی کا ڈپلومہ کے بغیر آپریشن نہیں کروا سکتا کوئی بھی ڈگری کے بغیر وکیل نہیں بن سکتا اسی طرح کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں تو یہ صحافی میں سوچتا ہوں روز روز ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انٹو کتنے پروفیشنل صحافی ہیں یہ میں سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں صحافی برا مان جاتے ہیں میں میں خود میں نے ماسٹر جنرلزم میں کیا ہوا ہے جب میں میڈیکل لائن میں یہاں تھے میں نے بقیدہ اس کی تعلیم حاصل کی اور میں نے الحمدللہ اس کے مطابق اپنا کام کیا اور کر رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں معاشرے سے اپنی موجودہ حکومت وقت سے کہ جنرلزم کہاں جا رہی ہے ہمارا میڈیا کس طرح بے لاغام ہو گیا ہے کیا ہم ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیشنل ہو ڈگری ہولڈر ہو تجربہ کار ہو تاکہ پیشنٹ یا مریض کی جان کو خطرہ نہ ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے معاشرے کوئی ان سے خطرہ نہیں ہے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں معاشرے سے حکومت وقت سے کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ روز مختلف ٹاک شوز میں کیا چل رہا ہوتا ہے کیا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کوئی خان صاحب یا موجودہ حکومت یا کسی بھی اس سے پہلے حکومت کوئی ماسٹر پلین کوئی روڈ میپ ہمیں دیا ہم نے سوچنا ہے کہ جو اس وقت میڈیا کا طریقہ کار جو اس وقت میڈیا چل رہا ہے اس میں کتنے لوگ پروفیشنل ہیں کتنے لوگ ڈگری آفت ہیں کتنے لوگ ڈپلومہ ہورڈرز ہیں کتنے لوگ سکھے ہوئے یقین مانی ہے کہ گاؤں کا ایک جو نئی ہے یا گاؤں کی جو ایک دائی ہے دائی بہترین ڈیلیوریاں کر سکتی ہے نئی جو ہے بہترین سرکمسیون کر سکتی ہیں کیا میں ان کو پروفیشنل کہہ دوں ہاں ایک وقت تھا جب ان کی ضرورت تھی ان کا طریقہ کار ساری چیزیں تھیں وہ اپنے جگہ پہ حقیقت ہے مگر کیا ڈگری یا ڈپلومہ کے بغیر کتنے ہمارے الیکٹرونو میڈیا میں ہیں کتنے پرنٹ میڈیا میں ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کو صحافت کی اجازت دینی چاہیے ان کو ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کا حق دینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں اکثر کوئی مائک اٹھائے اتنے موزز آدمی کے پاس جا کہ اسے ایسے ایسے سوال کر رہا ہوتے ہیں وہ کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے ٹیم کے احمراج جائیں کسی فیکٹری میں چھپا ماریں یا کسی کالج میں یا یونیورسٹری میں چلے جائیں ریاست کیا حق دیتی اس چیز کا کسی صحافی کو کسی انڈیویجول کو کسی نون گورنمنٹل اگزنیزشن کو میں سوال چھوڑ رہا ہوں میں اپنی دوستوں سے اس معاشرے سے سوال کر رہا ہوں مجھے اپنے ضرور جواب دینا ہے میں پروفیشنلزم کے حوالے سے ہمارے خان صاحب یا موجودہ حکومت جو میرٹ کا بڑا تذکرہ کرتی ہے میں آج اس سے سوال کرتا ہوں کیا یہ لوگ ہمارے معاشرے کو جو نان پروفیشنلزم ہے جن کو ایتھکس نہیں پتا جن کو پڑھایا ہی نہیں گیا جنہوں نے یہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی وہ ٹرینڈ میکر بنے ہوئے ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ جو میڈیا ہے یہ ایک ٹرینڈ سیٹن ہوتا ہے یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں سوچنا ہے مجھے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا مجھے آپ لوگوں سے جواب چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ